نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم مکہ پر اٹیک کریں گے اب جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم مکہ پر اٹیک کریں گے تو آپ نے دعا بھی کی کہ یا اللہ ہمارے اس حملے کی پلینک کو لیگ ہونے سے محفوظ کرنا یہ اس کی کسی کو خبر نہ ہو دعا آپ نے کی آپ کی دعا قبول بھی ہوئی لیکن وہاں ایک پریشانی یہ بنی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ ایک بندہ اس نے خط لکھا ہے اہل مکہ کے نام اور ان کو آپ کی حملے کی جو پلیننگ ہے خبر ہے یہ خبر لیگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی طرح ایک عورت اس خط کو لے کے جا رہی ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ فوری طور پر نکلیں فلاں مقام پر آپ کو ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک لیٹر ہے جس میں مکہ پر ہمارے حملے کی تفصیل یا پلیننگ کی خبر ہے آپ جا کے اسے وہ لیٹر وصول کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ جب اس مقام تک پہنچے تو واقعی وہاں کا عورت موجود تھی حضرت علی ان کو کہنے لگے کہ بھئی تمہارے پاس کوئی خط ہے کوئی رکا ہے لیٹر ہے کہتی ہے میرے پاس تو کوئی نہیں سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہیں جس زبان سے میں نے سنائے کہ تیرے پاس خط ہے وہاں جھوٹ کا تصور نہیں میرا پورا یقین ہے کہ خط تیرے پاس موجود ہے اگر سیدھے طریقے سے یہ خط میرے حوالے کرتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ پھر مجھے اچھی طرح نکلوانا آتا ہے زب دورہ حضرت علی نے پاؤں دبا کے بات کی کہ میں تلاشی بھی لے سکتا ہوں کیونکہ ہم نے یہ لیٹر لینا ہی لینا ہے اور اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے یہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی وہ ساتھ ہی عرقی جس طرح وہ پنجابی میں نہیں کہتے چور دے پیر کوئی نہیں ہندے تو اس کو بھی سمجھ آگئی کہ بھئی یہ تو پکے یقین کے ساتھ آئے ہیں یہ ان چکروں میں پڑھنے والے نہیں کہ عورت زہاد ہے میں اب اس کے ساتھ کیا پھٹا کروں ہو سکتا ہے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے صحیح خبر نہ دی ہو میں میری حیاء کا تقاض ہے اب میرا تقوی ہے میں نہ ہی بات کو آگے بڑھاؤنا جو مشن دیا گیا تھا وہ پورا کرنا ہے کسی کی طبیعت کو اچھا لگتا ہے لگے نہیں لگتا ہے نہ لگے کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے یہ چیز لے کے جانی اس نے وہ لیٹر اپنے بالوں سے نکال کے چھٹیا میں اس نے رکھا ہوا تھا کہ یہاں کس نے میری گت کی تلاشی لینی ہے بہرحال اس نے ڈر کے وہ لیٹر دیا حضرت علی لے کے واپس آئے تو جب آپس میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ بھئی لیٹر دیکھو کہ لکھا کس نے آئے تو وہ ایک صحابی تھے ان کا نام آیا کہ جمین جانب فلاں ہیں اب اس پر لوگوں کا بڑا سخت رد عمل آیا کہ یار یہ کیا ہوا اور کیوں کسی نے ایسا کہ اتنی جرت حضرت عمر کہنے لگے جی اگر اجازت ہو تو بندہ ہی ہم فارق کر دیں کیونکہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ ہمارے حملے کی خبر لی کی گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نہیں آپ کو نہیں پتا یہ بدری صحابی ہے اس مشکل ترین وقت میں جس جس بندے نے بدر میں کردار ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مستقبل کے بھی سارے گناہ معاف کر دی ہے تو اس بندے کو اگرچہ جرم بہت بڑا لیکن ہم کوئی ریاکشن نہیں دیں گے کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو اڈوانس ہی سارٹیفکیٹ مل چکا ہے تو کوئی ریاکشن نہیں ہے لیکن یہ خبر باہرہ نکلی اور اس سے پہلے ایک دو مسئلے مدینہ میں بنے تو کچھ چیزیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ حالات خرابی کی طرف کیوں جا رہے ہیں وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی اور مسلمانوں کو ایک معاشرتی رویہ سکھایا کہ تم لوگوں نے کن سے کس حد تک تعلق رکھنا ہے ہر جگہ محبت کا تعلق کا ایک لیول ہے ایک لیمٹ ہے آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے